مسیح سوکے کاغر اور گلالی نام میں تمام سننے والوں کی اصلافی ہو ابھی ابھی تین بجے کے قریب ہم نے پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی ہے پاکستان مسیح ملت پارٹی کے تمام لیڈران جو ہیں وہاں پر مجود تھے اور ہم نے اس بات کی کھلے عام پسدی کی اور علانیہ دور پر یہ کہا کہ پاسٹر وکی نے کوئی جرم نہیں کیا وہ مظلوم ہے اس کے ساتھ ریاست جو ہے وہ ظلم کر رہی ہے اور جن لوگوں کی عما پر ظلم ہو رہا ہے وہ اپنے آپ کو بڑے پویتر سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک خدا کا خادم جو انجھیل کی منادی کرتا ہے جسے کبھی بیپن چلانا ہی نہیں آتا اس کو قتل کرنے کے لیے اس پر قاتلانا حملہ ہوا اور پھر اسے پولس نے اس طرح سے اپنی حراست میں رکھ لیا کہ ہر کسی سے اس کا ملنا جلنا بند کر دیا اور اس پر تشدد کیا میں نے پریس کانفرنس میں میں نے اپنی ساری میٹنگز میں یہ ساری دنیا کو بتایا ہے کہ مسیح ملل پارٹی کو خطیہ ہے کہ بکی کو مجبور کیا جا رہا ہے اسے تشدد کیا جا رہا ہے وہ جرم کرنے والا شخص نہیں اس نے کوئی جرم نہیں کیا اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور آج میں مبارک بات پیش کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی چھوٹی بہن غزالہ کو اس کی ساری ٹیم اس کے سارے ساتھیوں کو جن کی مجودگی میں پاسٹر وکی نے انجیلے مقدس بائیول مقدس ہاتھ میں پکڑ کر ساری دنیا کے سامنے اقرار کیا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو فائر نہیں لگایا مجھے فائر لگایا گیا ہے میں نے چرچ کی دیواروں پر نہیں لکھا کچھ بھی یہ کسی دوسرے نے لکھا ہے اب ریاست یہ بیانیاں گھڑنے کے لیے کہ پاکستان میں کرسچن جو ہے وہ خود حادثات خود ساکتہ سانیات کریٹ کرتے ہیں خود ساکتہ جو ہے وہ حادثات کریٹ کرتے ہیں اس کو بلکل رات کر دیا پاسٹر وکی نے کہ حکومت کی سوچ خلط ہے وہ مسیحوں کو پاکستان میں تحفظ اور ان کے بنیادی حقوق دینے کی بجائے ان پر ہونے والے ظلم جبر کو جھوٹے پرابو گلنے سے اپنے زور اپنی طاقت سے ختم کرنے پر جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ کسی طریقہ سے مسیحوں پر ہونا والا ظلم جبر جو ہے اسے جھوٹا قرار دیا جائے لیکن آپ دیکھیں پاسٹر وکی نے اپنی ویڈیو کے ذریعے پوری دنیا کو حرات کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں ایک پاسٹر ہوں میں انجیل سنانے والا ہوں میں انجیل کو ہاتھ میں پکڑ کر یہ کہتا ہوں کہ میں نے فائرنگ اپنے آپ پر نہیں کی میں نے چچ پر کوئی تحریر نہیں لکھی بلکہ مجھے فائرنگ کر کے ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی ہے میں پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں خاص طور پر امن پسند علماء سے مسلم علماء سے یہ کہتا ہوں کہ آپ مدان میں آئیں پاسٹر وکی کے ساتھ کھڑے ہوں اور جن لوگوں نے اس کا بیان زبردستی حاصل کیا ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو فائر لگایا ہے انہیں بادشاہی مسجد پر آیا جائیں اور وہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کا گھر میں اگر کوئی خد نیتی سے کسی کو پسانے کے لیے جھوٹا بیان گھڑے گا وہ مسیح ہو مسلمان ہو خدا اسے سزا دے گا اپنے عذاب سے اسے تباہ کرے گا اس لیے بہت دکھ ہوا مجھے آج پاسٹر وکی کی حالت دیکھ کر جسے ہم چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں اسے سامنے لاؤ اڈیا کی طرف سے جو آپ نے کلبوش جو پکڑا ہوا ہے دہشت گرد اس کے خاندان کے ساتھ اسے ملاتے ہو اس کو صفائی دینے کا موقع پرام کرتے ہو لیکن ایک خدا کا خادم انجیل سنانے والا جو دن رات پاکستان کے لیے پاکستان میں رہنے والوں کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتا ہے اس کو آپ دہشت گردوں سے زیادہ برا حال اس کا کر رہے ہیں اس کو تشکت کر کے مزہور ذہنی طور پر مزہور بنا دیا گیا ہے اور اس کے بیوی بچے وہ چیخ رہا ہے کہ میری عزتیں مواد کی گئی ہیں چیف جسٹر صاحب خدا رہا اس واقعہ کا نوٹس نے وزیر آزم صاحب اس واقعہ کا نوٹس نے ہم آپ پر بروسہ کرتے ہیں پوری قومب آپ پر بروسہ کرتی ہے ہمیں انصاف دیا جائے ہم بے یاروں مددگار ہیں ریاست ہمارے ساتھ ظلم کر رہی ہے اور اس میں رہنے والے انتہا پسند جو ہے وہ ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں ہمیں ان کے ہاتھ سے بچایا جائے بکی ہی نہیں پوری قومب خوفزدہ ہے پوری قومب مشکلات کا شکار ہے آئیں ہماری مدد کے لیے آئیں ہماری مدد کریں شکریہ